بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ اور کے گلاب گھر پر آپ کی سیکھی سے بنا سکتے ہیں کیمیکل سے پاک بہت سکھا رہی ہوں آپ نے ضرور بنانا ہے گھر پر کیمیکل سے پاک اور کے گلاب بنا کے رکھیں جو کہ آپ اپنی سکن پر استعمال کر سکتے ہیں سکن کے لیے بہت اچھا ہے گلو دیتا ہے سکن کو اور بہت اچھا ٹونر ہے سکن کے لیے اس کے علاوہ میدے کے لیے بہت اچھا ہے کپس کشا ہے اور آنتوں کے جرسیم ختم کرتا ہے تو ضرور بنائیں اگر ویڈیو میری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں اور کے گلاب بنانا اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لے لینا ہے پتیاں آپ میں نے ایک کلو لیے ہیں آپ اپنی مرضی سے جتنی بھی لے سکیں ایک کلو میں نے پتیاں لے کے ان کو پھول تھے ان کو علایدہ کر لیے ہیں پتیاں آپ پتیاں بھی لے سکتے ہیں پھول بھی لے سکتے ہیں لیکن دیسی گلاب ہونا چاہیے جو کہ ہمارا اپنا دیسی گلاب ہے جس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کے پتیاں بہت نازک سی جڑی ہوئی ہوتی ہیں ایک پتیلہ لے لیں بڑا اور اس کے درمیان میں کپ یا گلاس رکھیں اور اس کے سائیڈوں پہ ساری پتیاں بچھا دیں تاکہ جو ہم اس ارک کے لیے بھول رکھیں وہ تھوڑا سا اوپر ہو اور اس کے بعد سائیڈوں پہ پانی ڈال دیں اور پتیاں بلکل ڈپ کر دیں اور ایک گھول ڈککن لینا ہے آپ نے تھوڑی سی گھول شیپ میں ہونا چاہیے اس کو الٹا کر کے رکھیں اور اگر اس میں سراخ ہے تو اس سراخ کو بند کر لیں آٹے سے بند کر سکتے ہیں آلمونیوں فائل سے بند کر سکتے ہیں اور پہلے آپ آنچ تیز آنچ پہ رکھیں جب اس میں بھاپ بننا شروع ہو تو آپ اس کی آنچ سلو کر دیں یہ دیکھیں میں نے آلمونیوں فائل سے بند کر دیا تھا اور جب اس کے اندر بھاپ بننا شروع ہوئی تو اس کے سائیڈوں سے بھاپ لیک ہونا شروع ہوگی تو اس کا بھی میں نے حل سوچا کہ اس کے سائیڈوں پہ میں نے آٹا لگا دیا تاکہ ہماری بھاپ باہر نہ لکھ لیں کیونکہ بھاپ اسے سٹیم بن کے ہمارا آرک جو ہے نیچے کٹوری کے اندر گلے گا اور ہمارا آرک تیار ہوگا اور جب یہ ہماری بھاپ بننا شروع ہو یہ دیکھیں بھاپ بننا شروع ہوگی ہے اوپر آپ نے ڈال دین گیا برف تاکہ آپ کی جو بھاپ ہے وہ پانی بن کے نیچے بھول کے اندر گرتی رہے اور آپ کا زیادہ سے زیادہ آرک بن سکے بہت آسان طریقے سے آپ گھر پہ آرکے کلاب بنا سکتے ہیں کیمیکل سے پاک آپ ضرور گھر پہ بنا کر رکھیں سپیشلی جب ہم لوگ پیٹ لینے کے لیے بھی کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ بلکل خالص ہو اور گھر پہ آپ بنا کر رکھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ بلکل خالص ہے صاف سترہ ہے تو آپ ضرور بنا کر رکھیں اور جیسے دیکھیں کہ اس کی اب بھاپ بننا ختم ہوگی ہے تو آپ چولہ بند کر دیں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد آپ ڈھکن آرام سے اٹھائیں کیونکہ جو ہماری برف تھی وہ پانی بن چکی تھی اور یہ دیکھیں ہمارا اندر آرکے گلاب بن چکے ہے اور یہ جو ہماری پتیاں بچ گئی تھی اس سے بھی آپ پرک نکال سکتے ہیں ان کو پتیوں کو نکال لیں اور اس طرح کیونکہ ان کے اندر ابھی پانی تھا اسے اچھی وائل ہوئی تھی تو ان کا یہ جو آرک ہے یہ بھی بہت اچھا ہے بہت زبردست اس کا ریزیلٹ ہے آپ یہ بھی اپنی سکن پر لگا سکتے ہیں اس کے اندر گریسلین ڈالیں تو آپ اپنے ہونٹوں پر لگا سکتے ہیں اپنے ہاتھوں پر اپنے فیس پر یہ اس کی بھی بہت افیکٹیو ہے یہ بھی آپ ضرور اس کو بھی استعمال کریں اور دوسرا جو آرک ہے اس کو آپ پیٹ میں بھی لے سکتے ہیں پینے کے لیے بھی لے سکتے ہیں سکن پر استعمال کر سکتے ہیں اپنے کھانوں میں استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھی خوشبو ہے اس کی تو آپ ضرور گھر پر بنائیں اور اگر آپ کو میرا بنانے کا طریقہ پسند آیا ہے تو کمرس میں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ پاک سب کو اپنے عفظمان میں رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ